دیکھیں یہ بات ضرور انہوں نے کی ہے احساس ہے مجھے اس بات میں کیونکہ اصل میں وہاں پہ کیا ہوا تھا اور دس دن کا ایک پیرنڈ ہوتا ہے اس پیرنڈ میں اگر نہ ایکشن ہو تو وہ پھر آٹومیٹکی جو ہے بل جو ہے مندور ہو جائے سب کس وقت ہے اگر ترین سب پہنے میں آپ سے کمنٹ چاہوں گا جو ایل کا اس مورٹ میں ایک نیا ایک آئی اے پریزنڈ آئی اے پریزنڈ آف پاکستان دی جانس ہے پریزنڈ نے دو اہم ترین بلس کے آوالے سے کہہ دیا کہ میں نے سائل نہیں کیا ایک نیا ایک ٹرمائل کریئیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیا کہتے ہیں ٹرمائل کے آوالے سے پیدا ہونے کی کوشش کی گئی ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ بات ضرور انہوں نے کی ہے احساس ہے مجھے اس بات میں مگر بعد میں جو منسٹرز لاؤ منسٹر اور انٹرمیشن منسٹرز آپ نے ایک تصیلی پریس ٹاک کر کے تمام حقائق کی طرف سے اگہ کر دیا قوم کو کہ اصل میں وہاں بے کیا ہوا تھا اور دس دن کا ایک پیرڈ ہوتا ہے اس پیرڈ میں اگر نہ ایکشن ہو تو وہ پھر اوٹومیڈیٹی جو ہے بل جو ہے مندور ہو جاتے اس میں کوئی مسئلہ نہیں جو بھی پرابلم سے وہ دور کر دیا میاں سرین سب یہ بتائیے گا کہ یہ موجودہ سنہریو بن رہا اس میں تو الیکشن بہت آجے جاتے ہوئے میں سکتے ہیں تو آپ کا خیال میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئین وائلیٹ ہو رہا ہے بلکہ آئین کو بیٹ دیا گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کم کٹ سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی اپنی تیاری کیا ہوگی کیا سنہریو بلتا ہے دیکھیں ہماری تیاری سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تعلق اس کی آئیم سے ہے اور کیا ملک میں ہونا چاہیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو ڈیٹس اناؤنس کی ہیں ریلیکشن کمیشن نے یہ ضروری تھی کہ یہ ایک نیا سنکسس ہوا ہے اور جو اگلی الیکشن ہے وہ ایک نیا سنکسس کی بیسس پہ ہونی چاہیے اس میں تو آپ کو بھی کوئی شک نہیں ہوگا کسی اور کوئی کوئی سچ نہیں ہوگا اس کے لیے دسمبر تک انہوں نے ڈیٹس دی ہیں سب کام کرنے کے لیے اور اس کے میں نے خیال ہے بعد میں ساٹھ دن تک نویر دن تک الیکشن آرام سے ہو سکتی ہے تو یہ الیکشن نومبر سے لیٹ ضرور ہو جائے گی میں نے نہیں خیال کہ یہ مارچ سے آگے جائے گی ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ بارہ مارچ کو سینرٹ کی الیکشن بھی ہے تو امید یہ کرتے ہیں کہ سینرٹ الیکشن سے پہلے یہ الیکشن جو ہے تمام پاکستان میں یہ پورے ہو جانا چاہیے کزاتی سرین صاحب یہ فرمائے گا سرین صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ کا جو جہاد تھا وہ بڑا مشہور ہوا کرتا تھا عمران صاحب کی حکومت بنانے کے اندر اب یہ فرمائے گا کہ جو مجودہ سینریو ہے آئی پی پی کا آپ اپنے دوستوں کو اکٹھا کر رہے ہیں کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے جہاز کے ذریعے پوری سواریاں مکمل کر لیں گے اور عوامی طاقت کا مظاہرہ جو ہے وہ کپ کریں گے اور جہاز کی لگتا ہے کہ فلائس ابھی سلو ہے کابی ان کا مطلب ہے کہ یہ جہاز پہ آئے ہیں یا ویسے آئے ہیں یہ سب پیسے ہی آئے ہیں مگر اگر جو آپ بات کر رہے ہیں انشاءاللہ ہماری پارٹی میں لوگوں کی شمولیت کا نسان اس طرح کی ہو جائے گی کہ اب جہاز میرا چھوٹوں سال جہاز استعمال نہیں کرنا پڑے گا اگر جہاز استعمال کرنا پڑے تو کچھ جنبو لینا پڑے گا دی بٹی صاحب سرین صاحب یہ بتا دے کہ آپ کے بعد ایک پارٹی بنی خیبر شکون صاحب میں پاکستان تیکن صاحب پارلیمنٹیرین بیس کٹک صاحب کی انہوں نے تو اپنی جو عوامی طاقت ہے اس کا مظاہرہ کر دیا لیکن ہم دیکھنے کہ ابھی تک آپ کی جانب سے آپ کی پارٹی اس طرح سے کسی قسم کیسا ہم اور بھی نظر نہیں آرہا اس کی وجہ کیا ووٹر کی آپ کو کمی نظر آرہی ہے جو نظر آرہی ہے یا آپ کے اپنے کوئی مسائل نہ پارٹی میں حضر کروں آپ کو ایک چیز تیز یاد رکھیں کہ ہم نے پارٹی بنائی مجھے کٹے ہوئے مجھے ایک تھوڑا سا وقفہ آ گیا میری اپنی ذاتی میرے تازیت ہو گئی جس وجہ سے ایک مہینہ سے زیادہ مجھے پیشے ہٹنا پڑا اس لئے ہم تھوڑا سا سلو ہو گئے آپ فکر نہ کریں ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں پنجاب کی بہت بڑے سوبے میں ہمارے بہت بڑے ہرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جب ہم کریں گے اپنی مزارہ طاقت کا جلسوں کا سسٹم بنائیں گے پورے پنجاب میں اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں جائیں گے مات سیس مات سیس وہ لوگ بھری طرح سے ہاں گئے تو کس طرح سے آپ یہ پوریلیٹی اپنی پارٹی کی طرف پر جائیں گے ہم سب سیاسی لوگ ہیں ہمارا یہی تو کام ہے سائی زندگی یہی تو کام ہمیں کی ہے انشاءاللہ ترہا فکر نہ دیں چوہی صاحب آپ پتا دیں ایک وقت میں چوہی صاحب کو کسی جواب دیں اس وقت آپ نے سوشیہال دیکھی ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہے پوریلیٹی جو ہے نا میرے دوستوں وہ اس طرح نہیں ہوتی ایک سندھ ہے وہاں پر آپ سب کو پتا ہے یہاں جیسے بھی لوگ بیٹھیں ایک سندھ کے اندر پی ٹی آئی کی کوئی فالرنگ نہیں ہے کسی قسم کی بھی پچھلی دفعہ پہ جس وقت کراچی سے یا دو گیتے ہیں وہ آپ کے علمے ہیں یہ بھی کم ٹو فرنٹیر وہ پوٹی پوٹی سے بھی کم ہو جائے گا پنجاب بھی تقسیم ہوگا اور اسی طرح بلوچستان کی جو پہ ہے ٹی ٹی آئی وہاں پہ بھی وہ ان کی اپنی ایک پوٹیٹس ہے تو جس وقت یہ سارے کا سارا آپ سناریو بنائیں تو اس سناریو کے اندر عمران خان ہندی کچھ پوزیبل پوزیشن کے ساتھ بھی پرائی مینیسٹر جس پر نہیں بن سکتا کاشیف کاشیف اچھا کترین صاحب یہ بتائیے گا یہاں بڑی پسکر کو سونی صاحب آپ کی پوپولیٹی کی بات کیا رہے ہیں پوپولیٹی کی سراؤں گی عوام کی سراغ نکلے گی اس سے کام پاکستان پارٹی بنی اس سے پہلے آپ نے طریقہ ان صاحب کی دیکھی آپ اپنا حروج کا لیول کیا دیکھ رہے ہیں اور اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر آپ کی کیا ہے پرڈکشن کے کتنی کی سیٹے جو ہے وہ اس سے کام پاکستان پارٹی دے سے گئے گی دیکھیں اس وقت آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں الیکشن میں کوئی بھی پرڈکشن نہیں کر سکتا اور نہ کرنا چاہیے کہ کتنی سیٹے ہم لیں گے کتنی سیٹے کون لیں گے آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی کتنے سال سے تھی جب ہم جیسے لوگوں سے جوائن کرنے سے پہلے کتنے سال تھے ساندرہ بیس سال نائنیڈکس میں بنیمہ تاپی کردہ لکھتو گے اور اتنے سال کچھ بھی نہیں تھا پارٹی ایک سیٹ جب ہم لوگ آئے تھے پارٹی کو ارگنائز کیا تھا کتنے سال تھے ہمارے اختار اور ان کی پوپولیارٹی تھی پھر جا کے پی ٹی ایک کمیاب حد تک پہنچی تھی اور آخیر میں پھر جہاد سنانا پڑھا تھا آزاد لوگ کرنے کے لئے فکر نہ کریں یہ سب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں انشاءاللہ ہم اپنا کام پورا تھے علی موقت صرف جب سے ساکام پاکستان بنی ہے زیادہ تر لوگ اس میں طریقہ انصاف کے شامل ہوئے ہیں تو نون لیک اور پیپلز پارٹی کے بھی کیا لوگ شامل اس میں ہو سکتے ہیں یا پھر طریقہ انصاف کے لوگی اس میں شامل ہوں گے یہ سب کلیر کریں یہ بات تو کوئی نہیں کہہ ستنا کونسی پارٹی سے شامل ہوں گے نہیں ہوں گے مگر اس وقت کیونکہ طریقہ انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارے سب سے ساتھ تعلق رہا ہے تو یہ پہلا نیچرل یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی آئیں گے ہمارے پاس اور وہاں سے انشاءاللہ اب شروع کریں گے اس کے بعد تو ہر قسم کے لوگ آ جاتے ہیں ہر پارٹی سے لوگ آ جاتے ہیں ناست قویشن پارٹی صاحب یہ بھی یہ کہہ کہ جو نو مہین کو بڑا جو نو مہین کو بڑا احداس میں یہ تک جے گا جو نو مہین کو بڑا اس کے بعد ایک پارٹی کے سرورہ ہونے کے ناتے کیا سمجھیں کہ ترکہ انصاف کا قابل نہیں جائیے الیکشن میں ہی آئی نہیں ایک تمام لوگوں کو یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور بخاری صاحب اساس طور پہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ میڈیا صاحب کے سامنے ہیں مرہا باپرشنال سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو آپ تمام دوستوں کو ویلکم اور اسلام علیکم زیادہ تار دوست ہم جو ہیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں کیونکہ میں کوئی تین دفعہ انٹرویشن میں کام کر چکا ہوں وفاقی لیول پہ بھی اور صوبائی لیول پہ بھی